بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرینٹ امید اخیریت سے ہوں گے چلیں جی آج کی ویڈیو میں ہم اپنا تھوڑا سا پوست ڈیزرٹ بیچ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنا جارہے ہیں انشاءاللہ تو تھوڑی سو اس کے اوپر ڈسکیشن کر لیتے ہیں تو لہٰذا ہمارا انشاءاللہ جو پوست ڈیزرٹ بیچ ہوگا اس کی ریگولر کلاسز جو ہوں گی وہ بیس میں سے سٹارٹ ہوں گی ٹوینٹیت میں سے لیکن اٹھارہ میں کو ایک ہماری اورینٹیشن کلاس ہوگی اٹھارہ کو بھی ہو سکتی ہیں ایک بھی ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں اس میں اورینٹیشن سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیپر ڈسکیشن کلاس ہوگی ہم ریسنڈ اٹرمٹ کا جو پیپر رہے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے آنسر وغیرہ دیکھیں گے ایک آپ کا سجسٹر آنسر بھی دیکھیں گے کہ بھائیہ وہ اس میں کیا کہتا ہے اور ہماری کہاں کہاں پہ مسٹیکس جو ہیں وہ رہ گئی تھی ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ وٹس ایپ گروپ میں لنک میں نے اس کا جو ہے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے آپ اس کو جوائن کر لیں تمام تو وہاں انشاءاللہ لنک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تھوڑا سا ہم کلاس کو ڈسکس کرتے ہیں بیٹا ہماری کلاسی جو ہوں گی پوسٹ ریزرٹ کی وہ تقریبا کیاپ 3 کیاپ 4 اور کیاپ 6 تین کلاسی جو ہیں وہ ہماری لاب بیم اور ٹیکس کی سٹارٹ ہوں گی باقی اوپر میرا تھوڑا سا انٹرڈکشن موجود ہے آپ جائیں تو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں تو نہیں لیکن ہاں اپنی کلاسی کے جو امپورٹنٹ فیچر ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کلاسی کا ایک طریقہ کار ہے پیٹرن ہے یا ہماری سٹریٹیجی ہوتی ہے وغیرہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو بیٹا ہماری کلاسی جو ہوتی ہیں وہ لائیو ہوتی ہیں مطلب ڈیلی بیسیز کے اوپر ہماری لائیو کلاسیز زوم کے اوپر ہوتی ہیں انٹریکٹیو کلاسیز ہوتی ہیں آپ لوگوں سے کوئیسٹنگ آنسری ہوتی ہے پروپر اور آپ کو انوالو کر کے کلاس کے اندر چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ریکارڈی لیکچر مل رہے ہو یا جسٹ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ آپ سکون سے بیٹھے ہوں تو بیٹا آپ میں سے زیادہ تر کوئی تو پتا ہے جن کو نہیں بھی پتا تو یوٹیوب کے اوپر لیکچر موجود ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں یا میرا طریقہ کار کیا ہے پڑھانے کا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کسی کو ویسے ٹرائی لیکچر چاہیے تو وہ میرے سے میگا کا لنک لے سکتا ہے میں مجھے واتس ایپ کر کے پرسلی میرا نمبر یہاں پر موجود ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جیسے ہی کلاسیز ہوتی ہیں ڈیلی بیس پہ تقریبا شام کو میں وہ کلاسیز جو ہے اس کے ریکارڈنگ اپلوڈ کر دیتا ہوں میگا کے اوپر اور آپ کو لنک جو ہوتا ہے اس کا آویلیبل ہوتا ہے تو وہ ایک انٹرپٹڈ سی آپ کے پاس تھرو آورتہ سیشن جو ہے وہ کلاسیز موجود رہتی ہیں اس کے علاوہ جو ہماری سٹڈی ہوتی ہے وہ نوٹس اور آئی کیاب کی سٹڈی ٹیکس دونوں کو یوز کرتے ہیں بی ایم کی بات کریں تو ہم ٹوٹلی جو ہے وہ آئی کیاب کی سٹڈی ٹیکس یوز کرتے ہیں ٹیکس کی اور اگر ہم اس کی لاو کی بات کریں تو لاو میں ہم پارچلی اپنے نوٹس یوز کرتے ہیں پارچلی سٹڈی ٹیکس یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بیٹا اگزام سٹریٹیجی کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے پیپر سٹریٹیجی کے مطابق چلنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ کے آئی کیاب کو آئی کیاب کی بک جو ہے وہ آپ کو پڑھانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لہٰذا اسی طرح کیا کہتے ہیں جو ٹیکس ہے وہ سارے کا سارا ہم نوٹس سے کریں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں سے کرتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہماری جو ہے وہ پاس پیپر کی پریکٹس بہت زیادہ رہتی ہے یہ تو ایک ہر ڈیلی بیس پہ جو آپ کو آسائنمنٹ ملتی ہے وہ آپ کے پاس پیپر ہوتے ہیں جو بھی ہم ٹاپک کرتے ہیں اس کے ایک آسائنمنٹ ہوتی ہے ہماری گروپ سٹیڈی بھی ہوتی ہیں گروپ ڈسکیشن بھی ہوتی ہیں اور گروپ آسائنمنٹ بھی ہوتی ہیں چھیک ہے تو لہٰذا وہ آپ کو ملتی ہیں باقاعدہ اور آپ سے اس کا چیک بھی کرتے ہوتے ہیں اور پاپر اس کے اوپر ڈسکیشن بھی ہوتی ہے تو لہٰذا پاس پیپر کے ساتھ آپ کو فیملیر کرنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو آئی کیاپ کے پیپر سے کے لیے تیار کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا آئی کیاپ کے پاس پہ پر جو ہم ان کو کم از کم ہم نہیں چھوڑتے تو اس کی بہت زیادہ پریکٹس ہوتی ہے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں پراپ پر جب بھی چیپٹر ختم ہوتا ہے آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار آن لائن ہی رہتا ہے ہمارا وہ آپ جب کواس میں ہیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا اس کے بعد آپ کے دو تین جب چیپٹر ہوتے ہیں یہ تقریباً ایک پورا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ہم نمبر فکس نہیں کر سکتے اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ کی تیاری کے اوپر ہم ایک ایک چیپٹر کے دو دو ٹیسٹ بھی لینے پڑتے ہیں تو جیسے آپ کی تیاری ہوتے ہیں اس حساب سے ہم چیزوں کو چینج کرتے ہیں ہماری افورڈیبل ہوتی ہے آپ ورڈس ایپ کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کیا فیس وغیرہ زیادہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیا چل رہی ہے اس کے علاوہ ہماری سٹیڈی بیٹا ٹوٹل کنسپٹ اور لاجک ویسٹ ہوتی ہے آپ میرے ٹرائی لیکچر لیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئیہ جس طرح ہم پریکٹیکلی چیزوں کو ریلیٹ کر کے سنیریوز کو ریلیٹ کر کے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسائنمنٹس آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر ملتی ہیں اس میں کوئی آپ کا ناغہ نہیں ہوتا اس کے اوپر آپ کی رسٹرکشن ہوتی ہے آپ کے اوپر آپ سے فورس فولی اسائنمنٹ کرائی جاتی ہے اور یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اگلا پوائنٹ وہ کیا ہے بیٹا کہ آنے والی اٹیمٹ کے لیے خاص طور پر آپ کو آن لائن تیاری دیکھو یار ایک چیز ہے سیمپل سی کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک ریگولر پریکٹس رہے گی ہے ہماری آن لائن کی تو جو سٹوڈنٹ ویسے آن لائن میں پیار ہونے چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہترین اوپرچونٹی ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ بیچارے فیزیکل کے چکر میں بیٹھے ہیں لیکن ان کیس کے فیزیکل نہ ہوئے تو بھائیہ ڈنڈے کے زور پہ آپ کو پھر بھی ایم ایس ورڈ کی پریکٹس کرائی جائے گی کلاس کے اندر آپ کے سائنمنٹ جو ہوں گی وہ آپ کو ایم ایس ورڈ پہ سالو کرنی پڑیں گی کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس میں پھر میں کلاس کے اندر آپ کے سائنمنٹ کے اندر ہی آپ کو درافٹنگ پیزنٹیشن بولیٹنگ وغیرہ وغیرہ یہ جتنی بھی ایپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو کلاس کے اندر ہی میں آپ کو سمجھاؤں گا ساتھ میں آپ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے ان کیس کے اگر فیزیکل اگزیم نہیں بھی ہوتے تو آپ کی ایٹمٹ ویسٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ورڈ سے آپ گروپ ہوتے ہیں ہر کلاس کے بیٹا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر لنک آئے گا تو میں 20 گھنٹے آفیلیبل ہوتا ہوں بچے میلا بندہ ہو آپ کو پتہ ہی ہے لہٰذا جب بھی آپ چاہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوسٹن ہو کوئی بھی کیوری ہو تو وہ انشاءاللہ اسی وقتی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سالو ہو جاتی ہے اس کے بعد ہماری کلاسز جو ہیں وہ on time regular ہوتی ہیں leaves وغیرہ بہت کم ہوتی ہیں مطلب ایک accidental یا آپ کہہ سکتے ہیں یا exceptional circumstances آ جائیں تو کبھی تو بھی چھٹی ہو جاتی ہے نہیں تو regular بیچ والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں بلکہ آپ پوچھ لیں گے وہ بھی ہمارے اسی گروپ کو جوائن کریں گے تو آپ کلاس میں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں بلکہ گروپ کے اندر بھی discussion کر سکتے ہیں میرا feedback لے سکتے ہیں وہاں پہ موجود student old بھی موجود ہوں گے نئے بھی موجود ہوں گے اس کے علاوہ exam focused ہماری classes ہوتی ہیں تو ہمارا main focus بیٹا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں paper pass کرنا ہے paper pass کرنا important ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف paper pass کرنا ہوتا ہے بیٹا اس میں آپ کی تربیت بھی ہوتی ہے اس میں آپ کا practical جو آپ کے آنے والی زندگی ہے اس کے اوپر بھی ہے آپ کی یہاں پہ grooming میں تھوڑا بہت ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں firms کے related آپ کو ideas دیتا ہوں اس طرح practically جو ہمارا corporate law یا اس طرح business strategy or tax session ہم use کرتے ہیں practice میں firm میں جا کے آپ clients جو لیں گے ان کے اوپر بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ guide کرتا جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا law کے اس طرح کچھ اترے ہی بی ایم بی ایس کے تھے تو tax last batch میں نہیں تھا برحال میں نے جو کیا کہتے ہیں ان کے screenshot لگائے ہیں تو چودہ پندرہ تو میں نے screenshot ویسے اس کے لگا دیئے تھے تو میرے سترہ student 20 میں سے وہ الحمدللہ پاس ہو چکے ہیں law کے اور سیم اس طرح بی ایم کا بھی result رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ میں بیس نہیں کروں گا آپ خود انشاءاللہ آپ کو idea ہو جائے گا class کے اندر آ کے تو یہ ایک چھوٹی سے announcement تھی آپ سب جو ہے ویٹس ایپ گروپ لنک جو ہے اس کو لنک کے تھو جوائن کریں انشاءاللہ تو ملتے ہیں اپنی next class میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں بیٹا جی پریشان نہیں ہونا رہ بھی گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نکال لیں گے ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ بیٹا جی